اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّنِ عَلَى مُحَمَّدٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلیج العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ الْعَبْدِ الْمُرْتَضَى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالرَّسُولِ الْمُصْتَفَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى شُرَفِ الْمُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المُنتَخَبِينَ المَيَامِينَ سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْنَّرَضِينَ الَّذِينَ عَذْهَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِجْسَ وطہرہم تطہرہ رحمت اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ وآلہ محبیہم اللعنت الدائمت علیہ وآلہ اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ذُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم مَارِ سَلَوَاتِ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد اس ماہنا نشست میں آج کے عد تک موضوع گفتگو ایک خاص زیارت ہے چونکہ رجب المرجب کے مہینے سے ملحق ہیں اور رجب المرجب ماہی ولایت ہے اور اس میں بالخصوص دو مخصوصیاں ایسی ہیں جو امام حادی علی النقی علیہ السلام سے منصوب مخصوص ہیں تین رجب المرجب مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے پانچ رجب المرجب ایک روایت کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے اور زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم کردہ ہے امام علی نقی علیہ السلام ہے لہٰذا ہمارے برادر عزیز نے یہ کہا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کی عظمت پر تھوڑی سے گفتگو ہو جائے اور ان سے زبارے میں تھوڑی سے بات ہوئی زیارت کو ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے تو یقیناً عجر ہے ایک مرتبہ ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں اہل بیعت علیہ السلام کے فضائل کی معرفت کی حیثیت میں اس کا ایک اور مقام ہے ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں زیارت کو تجدید بیعت کی نیت سے کہ ہم اہل بیعت علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کی تجدید کر رہے ہیں وہ بیعت جو ہم نے عالمِ ارواح میں کیا تھا کھوڑا سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ عالمِ ارواح میں ہم نے کون سا اہد کیا تھا اور زیارت جامعہ کبیرہ کیسے اس اہد کی تجدید کا نام ہے ایک ملکہ صلوات بھی جائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف کے عاد نمبر 172 زین میں رکھی ہے کہ جس میں ارشاد اقتصالہ ہی ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اور یہ بات ارز ہو چکی ہے کہ یاد وہ بات دلائی جاتی ہے کہ جو آپ پہلے سے کسی مقام پر موجود ہوں وہاں تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی آدم سے اور ان کی پشتوں سے جو اولادیں آنے والی ہیں ان سب سے ایک اہد لیا تھا اور وہ اہد یہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس لیے اس دن کو روزِ الست بھی کہا جاتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو شہدنا قالو بلا شہدنا سب نے کہا کہ اے پروردگار ہم تجھ سے یہ اہد لیتے ہیں اپنے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو کہ تُو ہمارا رب ہے آجہ یہاں پر یہ سب نے کہ میں نے اس اعتبار سے استعمال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کا سیقہ استعمال کیا ہے یعنی بہت سون اس بات کا اہد لیا کچھ نے اس اہد کو جو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلیفت اللہ کی خلافت کا تھا کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا اہد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک خلیفت اللہ کی خلافت کا اہد نہ پورا کیا جائے اور سب سے پہلے مثال اس کی شیطان کی ہے کہ وہ رب کو مان رہا ہے لیکن خلیفہ رب کو نہیں مان رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی کہ جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی خلیفت اللہ کو نہ ماننے اس کی عبادت بھی معصیت ہے اس کی عبادت بھی شیطانت ہے اور اس سلسلے میں حدیث میں آپ کی خیردن میں پہلی پیش کر چکا ہوں کہ جو ناصبی ہے وہ نماز پڑھے یا زینا کرے برابر ہے یہ کتاب الکافی میں حدیث ہے وہ چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہے بلکہ بعض عرفہ نے اس پر اچھی تعبیر استعمال کیے فرمایا کہ بہرحال زنا کرنے والا نعوذ باللہ منزالک یا چوری کرنے والا اس کے دل میں کم سے کم کبھی نہ کبھی شرمندگی آ سکتی ہے کہ میں نے ایک فیلے حرام کیا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ایک خود پسندی میں اقتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جبکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو زنا کے برابر ہے اس لئے کہ خلیفت اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کرتا تو گویا یہ اس سے بھی بتر ہو سکتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی خلقت سے اس بات کو سمجھایا ہے لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا ہے حضور وکرم کی رسالت کا اور عمیل وم کی ولایت کا ہے اس سورے آراف کے آیت نمبر ون سیونٹی ٹو کے دل میں جو احادیث موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ آئیم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے علامہ مجلسی نے بہار ونوار کی وولیوم نمبر فائف میں ایک باب پورا قائم کیا ہے باب و تینت و میساق تینت اور میساق کا باب ہماری تینت کیا ہے ہمارا میساق کیا ہے یہی میساق وہی اہد ہے اور اس میں تقریباً سیونٹی احادیث کو لکھا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ مرسن خدا نہ خواستہ جھوٹی روایت ہے کچھ ضعیف روایت ہے ستی لیکن تیس روایت ان ستر میں سے ایسی ہیں کہ جو صحیح سند کا ہے علماء نے کہ جس میں آئیم علیہ السلام نے تیس روایت کا مطلب یعنی تواتر مانوی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اہد تھا کہ جو لیا گیا جن لوگوں نے اس اہد کا اقرار کیا عالم ارواح میں اس کا تحفہ کیا ہے اس کا تحفہ ہے اس جہاں میں ان کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد یہ بڑی کم نصیبی ہے و کم ظرفی ہے کہ کوئی یہ کہے اور یہ سوچے کہ ہمارا کیا کمال ہے ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے یا کسی اور کا کیا کمال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے یہ بتلائیے گا کہ ساری دنیا کی اللہ حکومت و دولت دیتے اس سے بڑھ کر ہے ولایت کی نعمت تو کیا اللہ کی اتنی بڑی نعمت کسی کو بائی چانس دے دیتا ہے ویسے ہی بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مسلحت کے اللہ کے یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی حکمت اور مسلحت ہوتی ہے اس کے علم میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اتنی عظیم و شان نعمت عطا کر دے بغیر کسی سبب کی عطا کر دے بغیر کسی وجہ کی عطا کر دے یہ عالم ارواح میں ایک عہد ہے کہ جو روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس عہد کو لیا یا فوراں جنہوں نے اس عہد کو انجام دیا اور اسے قبول کر لیا انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں شیعہ بنایا شیعہ گھرانے میں پیدا کیا عائل فیصل السلام کی ولایت عطا کی البتہ ان تیس روایات میں سے ایک روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اس عہد سے بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی نے وہ عہد کیا تو اس حاصلتا ہے دنیا میں آ کر وہ مرتد ہو جائے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کسی نے عہد نہیں کیا تھا تو وہ آ کر یہاں پر اس عہد کو قبول کر لے تو اس میں وہ بدا بھی حاصل ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ دنیا کو اختیار کا مقام رکھا ہے جبر کا مقام نہیں رکھا تو وہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا اس کا انعام اور محصول شیعہ ہونا ہے فیعہ ماباب کیا بیدا ہونا ہے اور جو اس عہد کو یہاں پر بھی باقی رکھ لے اس کا محصول چندت ہے احلو بید علم السلام کے امرائی میں ہر جہاں میں جس نے جو اختیار اللہ کی راہ میں استعمال کیا تو اگلے جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے نعمتِ بلایت عطا فرما دی یہ ترتیب ہے اس طرح سے اللہم صل على محمد علی محمد ایک مرتبہ ہے کہ ہم زیارتِ جامعہ کبیرہ کو پڑھتے ہیں سواب کے لئے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تجدیدِ بیعت کے لئے اس تجدیدِ اہد کے لئے جو ہم نے عالمِ ارواح میں کیا تھا احلو بیعت علیہ السلام کے ساتھ اس خاطر ہے کہ ہمیں زیارت کو پڑھتے ہیں اور یہ بات یاد رکھے گا کہ زیارتِ جامعہ کبیرہ ہماری انتہا کا نام ہے احلو بیعت کی انتہا کا نام نہیں ہے یہ خود زیارتِ جامعہ کبیرہ میں موجود ہے اللہ کہ احلو بیعت میں آپ کی مدح کی گہرائی تک اس کی آخری انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا کیسے میں آپ کی سنا کا حسن بیان کرو اور کیسے میں آپ کے مقام کا وسط بیان کرو تو یہ جو بیان ہوا یہاں پر یہ ہماری ذرف کی انتہا تھی کہ اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو وہ امام علیہ السلام نے بیان کر دیا احلو بیعت کی انتہا نہیں جیسے کہ فقرہ اس فقید نے کبھی آپ کی خدمت میں نحض البلاغہ کے لئے ارز کیا تھا کہ نحض البلاغہ یہ علمِ علی کا نام نہیں کشکولِ رزی کا نام ہے جو سیدِ رزی کے نصیب میں آیا تو وہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا علمِ علیہ ونیبی طالب کی انتہا نہیں ہے یہ سیدِ رزی کی کوشش کی انتہا ہے ملکہ سلوات بیدے نام ہے ابی طالب اللہ علیہ ونیبی طالب اللہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی کہ کوئی شیہ گھرانے میں بیدا ہو گیا اس کو میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں خود اب عبداللہ علیہ وسلم نے زیارتِ دعاِ عرفہ میں اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ فرردگاڑٹرہ شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس خانوادے میں پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نعمت بغیر کسی سبب کیع تا نہیں کرتا مثلاً واقعہ ہے امام صادق assalam کے پاس ایک خادم تھا بہت زمانے سے ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر اس خادم سے یہ کہا کہ تم زندگی گزار چکے ہو یہاں پر پوڑے بھی ہونے لگے ہو تو میرے پاس بڑی کسیر دولت ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ تم میری دولت لے لو اور مجھے یہاں کی خدمت دے دو تو وہ شخص گیا امام کے پاس اور اس نے جا کر کہا کہ عجیب سوال کیا اس نے کہا کہ کیا مجھ تک کوئی خیر پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے اسے اب اس نے جس چیز کو خیر سمجھا امام نے کہا کہ اگر تم تک کوئی خیر پہنچتا ہے تو ہم نہیں روکیں گے اسے ہم کیوں روکیں گے اسے کہا کہ بس یہ خیر مجھ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے کہ جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے صلح میں وہ اپنی دولت دے رہا ہے لیکن وہ آپ کی خدمت میں بڑا ہو چکا ہوں وہ اب مزید آپ کی خدمت کرے گا تو امام نے کہا کہ جو تمہیں منظور ہے ہم تمہیں روکیں گے نہیں وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ چونکہ اتنے زمانے تک تو انہیں ہماری خدمت کیے تو تمہارا ایک حق ہے ہم پر کہ ہم تمہاری ہدایت کریں اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قیامت میں جب عرصہ محشر ہوگا اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں تعبیر اس طرح سے زہر ہم جانتے ہیں اللہ کا کوئی دامن نہیں لیکن اللہ کا دامن رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور ہم اہلِ بیت کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہوگا اور ہمارا دامن ہمارے شیعوں کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس وقت جو ہم سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اہلِ نجات ہوگا اتنا امام نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہرحال سائے میں معرفت تھا چونکہ امام کے بعد نرسہ گزار چکا تھا تو امام نے فقط اتنا ہی کہا تو جان گیا کہ امام السلام اسے کیا کہنا چاہتے ہیں اور واپس پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ اگر دنیا جہاں کی دولت بھی مجھے دے دے تو میں اس خدمت کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ جو اتنی عظیم و شان نعمت ہے تو اللہ بغیر وجہ کے کسی چانس کی وجہ سے کسی کو دے رہے کہ ہم چند کلومیٹر کہیں اور ویدہ ہوئے ہوتے تو یہ تھا اور چند کلومیٹر یہاں ہوگئے تو کچھ اور ہے یہ معاملہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس جسم میں کس روح کو داخل کرنا ہے یہ وہ روح ہے جس نے ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے ہر جسم ہر روح کے قابل نہیں ہے جیسے کہ ہر زمین ہر جسد کے بھی قابل نہیں ہے حدیث میں آجا ہے کہ امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے کہ جس روح زمین پر آدم سے خاتم تک کبھی کوئی گناہ نہ کیا گیا اس مقام پر جہاں ولی اللہ کا جسم دفن ہوتا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک قیامت تک اس مقام پر کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس پر گناہ نہیں ہوا ہوتا تب جا کر امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے ہر زمین یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ اب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تحمل کر سکے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں نجافع اشرف میں عمل المومنین کا حرم متحر وہاں پر قبر پہلے سے آمادہ تھی اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ جسد عمل المومنین کو تحمل کر سکے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد بجائے پڑی سورہ واقعہ کی کہ جب قرآن کو بغیر تحارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا تو قرآن ناطق کو بھی بغیر تحارت باطنی کے کوئی مس نہیں کر سکتا اور یہ جو اہد تھا اس سے بات یہاں سے یہ بات آگئی کہ یہ اہد فقط آپ جانتے ہیں کہ انسانوں سے نہیں لیا گیا بلکہ کثیر احادیث میں ہے کہ جمادات سے بھی لیا گیا نوادات سے بھی لیا گیا ہیوانات سے لیا گیا جس نے اس اہد کو اللہ کی بارگاہ میں عالم اروح میں قبول کیا یا جب بھی ان سے وہ اہد لیا گیا ہمارا عالم اروح کچھ اور ہو ان کے لئے کچھ اور معاملہ ہو تو مثلا جس حیوان نے قبول کیا اللہ نے اسے حلال گوش جانور بنایا وہ اس لائق ہے کہ اس کا گوش ایک مومن کے جسم کا حصہ بن سکے سب کا نہیں اس طرح جمادات پہ پیش کیا گیا ہر پتھر ایک نہیں عقیق کے پتھر کی خاص بات ہے اس لئے کہ عقیق کا پتھر ہوئے جس نے سب سے پہلے علین وعلی اللہ پڑھا جمادات ہوں اسے مومن کے ہاتھ کی زینت بنایا اللہ سبحانہ اللہ نماز بھی مستحب بنایا اسے نماز جیسے عبادت میں جیسے مستحب بنایا گیا وہ عقیق کا پتھر ہے باقی سونا اور چاندی نہیں ہے سونا تو مدبہ پہننا ہی آرام تو جہاں جہاں جس مرحلے پر نباتات نے اس طرح سے پھل میوے جنہوں نے اس بلایت کو قبول کیا انہیں اللہ نے میٹھا ذائق عطا کیا یا ایسا ذائق عطا کیا جو انسانوں کے لیے مرہوب اور محبوب اب ایک بات زین میں رکھئے گا کہ مولان صاحب یہ ہم فرض کیجئے کہ وہ پھل جو میٹھ ہیں وہ سب ہی کھا رہے ہیں جو ولایت پر ہیں وہ بھی جو ولایت پر ہیں نہیں ہے وہ بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باغوان ہے اس سے اپنے پورے باغ میں سے ایک خاص درخت بڑا محبوب ہے اس کا جو پھل ہے وہ خاص اسے محبوب ہے اس ایک درخت کی خاطر وہ پورے باغ کو پانی دیتا ہے بات واضح ہے اسے وہ پھول مرغوب ہے لیکن اس کی خاطر وہ باس کاتے بھی اس سے سہراب ہو جاتے ہیں بعض ایسی جھاڑیاں بھی انہیں بھی پانی مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے اصل اس پورے نظام تقوین کی خلقت کا مقصد لولاک علما خلقت الافلاک ہے صرف رسول اللہ ہے اور ان کے نور سے جو متصل تھے براہ راست یعنی مولا علیہ السلام یعنی چہردہ معصومین علیہ السلام اصل مقصد ہی فقط ہی ہے اِنی ما خلقت سمام مبنی ہے جو کچھ ہے وہ فقط ان کے لئے باقی یہ کہ جو ہم اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ ان کا نصیب ہے اور پھر اوروں کو جو مل رہا ہے جو ان کی ولایت پر نہیں بھی ہے میں نے آپ سے مثال ارز کرتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اصل میں اس نے ان کی خاطر خلق کیا ہے ان کی خاطر وہ سب کو کھلا رہا ہے اب یہ ایک خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ اہد تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے لیا اور اس کی ایک نعمت ہمیں خاص اس اہد کے اقرار کیا تھا کہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتے بس اوقات ہمارے منقبتوں میں یا ہماری شاعری میں کبھی کبھار نعوذ باللہ انبیاء کی کوئی توہین کر دیتے ہیں کہ اپنے خوبداروں کو وہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں تو ہم نے نبیوں کو کیا سمجھا نبی نعوذ باللہ کو مقصر تھے نبی سارے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء وہ تھے جنہوں نے ہم سے پہلے ولایت کو قبول کیا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کا اہداتہ کیا جو سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نبی نہیں بنایا حضرت موسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے حضرت عیسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے تو ان کو بنا دیا تو اس میں کیا کمالتا ہے اس لئے کہ عالم ارواہ میں انہوں نے ہم سے پہلے یا ہم سے زیادہ شدد کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعتراف کیا جو کچھ ہے اس پورے عالم تقبیم میں وہ سب کا سب اس بات پر ہے کہ کس نے ربوبیت کا اور رسالت اور ولایت کا اخراج جتنا پہلے کیا جتنا شدد سے کیا جتنا خلوص سے کیا اتنے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مقام عطا کیا احسان سے مثلاً سلمان انہیں اس مقام تک اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں مجھے اس وقت ابو حمد الفمالی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احتمام و نظام تھا یہ حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ایک حدیث ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں یہ حدیث یا تو سندردن صحیح نہیں اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ فقط اہل و بیت اتھار علم السلام کے بارے میں کہ میری امت کے علماء جو علماء لدنی ہیں کل ہیں عالمیں کل ہیں وہ افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے اہل و بیت اتھار علم السلام افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے کچھ ایسے ہیں شیعوں میں سے اہل و بیت اتھار علم السلام کی ولایت رکھنے والوں میں سے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر جنہیں قرار دیا گیا یہ ضرور ہے ان کے برابر ہے تو انہیں ایک اور معموریت تھی ان انبیاء کو انہیں ایک اور معموریت ہے جو یہاں پر عطا کی گئی مثلا مقدس حضرت بیلی کے لئے جو واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ پروتگار تو بتلا مجھے کہ وہ کون سے ایسے علماء ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں تو اس وقت اللہ نے کہا کہ ایک مقدس حضرت بیلی ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا کے کہاں ان سے کلام کر سکتا ہوں تو مقدس حضرت بھیلی کے پاس وہ پہنچے علماء خواب میں ہیں مکاشفیہ میں کس قیفیت میں اللہ جانتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قرار دیا ہے تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے آپ آپ کا خانوازہ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام مثلا احمد اباب کا نام محمد ہے ملادت ہوئی اور کربلا میں رہتا ہوں بڑا ہی لمبا جواب دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ نے اتنا لمبا جواب دی تو مقدس اببیلی کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے پوچھا اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورت سورت تحقی آئیتیں ہیں کہ میرے ہاتھ میں آسا ہے اس سے سہارا لیتا ہوں اس سے بکریوں کو چراتا ہوں اس میں میرے لئے اور بھی بہت سارے فائدیں ہیں جب محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو تو آخری فقرہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس سے اور موضوعات نکل سکیں تاکہ بعد میں اور توالت ہو میرے لئے اس میں اور بھی بہت سے فائدیں ہیں گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ پروڑکار اور پوچھ کے کیا فائد ہے تو میں اور بیان کروں پھر آگے تو اگر اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں آسا ہے تو آپ نے در لمبا جواب کیوں دیا کہ وہ زندگی کا میرا پہلا موقع تھا کہ جب اللہ برائے راست مجھ سے کلام کر رہا تھا کہ بس میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ کوئی نبی خدا مجھ سے برائے راست کلام کر رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ بات تو لانی ہوں تو ایک منہ مثال فقط آبی ختم نرس کی تو بہرحال ان انبیاء علیہ السلام کو بھی جو مقامات عطا ہوئے وہ ربوبیت و رسالت و ولایت کے اقرار پر عطا ہوئے تو بات یہ ایک اہم بات تھی اس پہ پوری مجلس اور ملک کے کئی مجالس ہو سکتی ہیں زیارت جامعہ کبیرہ جب بھی آپ پڑھیں مجھے اس کا پورا مطر نہیں پڑھنا آپ کی خدمت میں بارہا اسے پڑھا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کوئن سنا بھی چکا ہوں نے ایسے علماء اور عرفاء گزرے ہیں کہ جو ستر سال ستر سال تک ہر صبح انہیں اہل بیت علم السلام میں سے کسی نہ کسی کا حرم نصیب ہوا نجف میں تو حرم امیر المؤمنین کربلا میں تو حرم امام حسین علیہ السلام مشہد میں تو حرم امام رضا علیہ السلام اور قم میں تو حرم بھی معصولوں کو سلام علیہ السلام اور ستر سال ہر صبح جا کر اہل بیت کی خدمت میں صاحب قبر کے سامنے کھڑھو کر زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھا نماز جعفر تیار زیارت آشورہ کے ساتھ ایسے علماء کو کہا اور عفا گزرے ہوئے اور یہ وہ زیارت ہے جس کی سند بھی بڑی مخکم ہے اس پر امام زمان علیہ السلام کی مہر ہے اس لئے کہ مجلسی اول جو علامہ مجلسی معروف ہیں صاحب بحال و انوار ان کے والد جنہیں مجلسی اول کہا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ سامرہ میں کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہے تھے کہتے ہیں کہ میں مدخان کی طرح ایک اب آواز بلند لہن میں خیرت کے ساتھ کو پڑھ رہا تھا کہ میں نے جلال دیکھا امام زمان علیہ السلام سامنے موجود ہیں ان کی نورانیت ہے تو امام نے مجھ سے کہا کہ قریبا ادنو منی میرے قریبا تو امام کا جلال اتنا تھا اور حیبت ایسی تھی کہ میرے قدم نہ بڑھ سکے امام نے کہا جب ہم نے حکم دیا ہے تو قریبا میں امام کے حکم پر پھر قریب گیا اور امام نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا دوزانوں ہو کر امام کے سامنے امام نے کہا آرام سے راحت کے ساتھ بیٹھا پھر امام کے حکم پر میں جیسے ایک آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ویسے بیٹھ گیا امام نے کہا کیا پڑھ رہے تھے کہ میں آپ کے جت کی زیارت پڑھ رہا تھا تعلیم کرتا امام زمانہ کے جت امام علیہ النقی علیہ السلام ان کی تعلیم کرتا زیارت پڑھ رہا تھا امام نے کہا نعمت زیارت و حاضر کتنی اچھے الفاظ ہیں اس کے اور کتنی بہترین زیارت ہے یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوئے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کا ازن دخول زیارت جامع کبیرہ تھی ہم ازن دخول پڑھتے نا امام کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت تو زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتے تھے تو ازن دخول ان کا زیارت جامع کبیرہ ہے اس لیے اسے اپنے زندگی کے ایک معامول میں رکھی اس کا ترجمہ ضرور پڑھئیے بہترین شناس نامہ ہے امامت کا اس سے بڑھ کر شناختی کارڈ جو بھی آپ کہہ لیے وہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر میں تبرکن چند فقریں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ کے اور اس کے بعد اختتام میں مسائب کی طرف فقریں ارس کر دوں گا کہ سلام ہو آپ پر اہل بیت نبوت یہاں سے زیادہ شروع ہوتی ہے نیکوں کے منزل اعتماد پر سلام یعنی جتنے بھی نیک افراد ہیں دنیا میں وہ جن پر اعتماد کرتے ہیں یعنی آپ ہیں اہل بیت علیہ السلام آپ پر سلام اس لئے کہ ہر نیکی اس وقت نیکی بنتی عرض ہو گیا جب وہ اعتماد کرے اہل بیت اتھار علیہ السلام پر بہنہ وہ نیکی بنتی نہیں ہے اور سلام و ہدایت کے آئمہ پر تاریکیوں کے تراخ پر اور تقویٰ کی نشانیوں پر بزرگ اقل مندوں پر اور صاحبانِ اقل پر اور مخلوق کی پناہ پر اور انبیاء کے وارثوں پر اور سلام و ان ائمہ پر جو دائی ہیں قائدیں حادی سردار ہیں حاکم حامی ہیں اہلِ ذکر ہیں اللہ الامر ہیں بقیت اللہ ہیں خیرت اللہ ہیں خدا کے گروہ پر سلام خدا کے گروہ پر سلام اور اللہ کے علم کے صندوق پر سلام میں نے ارس کیا کہ یہ ہمارے علم کی انتہا یا ہماری سمجھ کی انتہا ہے صندوق وغیرہ کرتا لفظ امام نے اس لئے استعمال کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں ورنہ وہاں پر کیا نورانیت ہے اور کیا بات ہے ایفٹریکٹ ریالیٹی ہے وہاں پر وہاں حقیقت مجرد ہیں وہاں پر کوئی دنیا کے ان چیزوں کی طرح معاملہ نہیں ہے اس لئے ہمارے شعور کے مطابق ہیں ہمارے الفاظ استعمال کیے گئے سلام و آپ پر اللہ نے آپ اپنے علم سے آپ کو مصطفیٰ کیا اور اپنے علم غیب کے لئے آپ کو پسند کیا اللہ ہر ایک کو اپنے علم غیب کے لئے نہیں پسند کرتا اس پر بڑی دقیق بحث ہے اللہ نے ہمیں علم غیب کیوں نہیں دیا احسان دیتا اگر مجھے معلوم ہو علم غیب سے کہ میں باہر جاؤں گا ٹیکسی رنٹ ہو جائے گا اور مر جاؤں گا تو جاؤں گا کبھی باہر لیکن امیر المومنین جائیں گے مسجد میں میں لیاقت نہیں رکھتا ہمیں رومومنین لیاقت رکھتے ہیں اس کی ذریعے اکمل کے سلوات بھی جائے گا نام یامیر المومنین حضر اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہو کہ اگر میری اولاد ہو تو چھے مہینے بعد وہ مر جائے گی یا قتل کر دی جائے گی تو کبھی اولاد کرنا چاہوں گا نہیں امام حسین علیہ السلام چاہیں گے کیونکہ اسلام کی خاطر قربان ہو اگر اللہ ہمیں علم غیب دے دینا ہم اس علم غیب کی ذرفیت نہیں رکھتے تو اس کو تحمل کر سکے حدوازے لہٰذا عیمہ علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا تو امام نے فرمایا یہاں پر زیارت میں کہ سلام ہو ان پر کہ اللہ نے اپنے علم غیب کے لیے آپ کا انتخاب کیا سب کا انتخاب نہیں کیا اللہ نے اگر خاتون کو ایک لڑکی کو علم غیب ہو کہ اس کا شور دو سال بعد مر جائے گا تو کوش شادی کرے گا اسے لڑکے کو علم غیب ہو کہ لڑکی دو سال بعد مل کوش شادی کرے گا نظام تکوین درہم برہم ہو جائے گا اگر اللہ ہمیں علم غیب دے دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا دنیا بات واضح تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص بندوں کو علم غیب عطا کیا ان کی یہ لیاقت و ذرفیت ہے کہ وہ اپنی علم غیب کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے فقط حجہ تمام کرنے کے لیے استعمال کرتے اس لیے اور اپنے راز کے لیے آپ کا اختیار کی یہ اگلا فکر ہے اللہ نے اپنا راز بھی سب کو اتا نہیں کیا کائنات کے جو بھی راز ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس میں لیاقت و ذرفیت دیکھی اسے اتا کیا آپ کو اپنی دلیل سے مخصوص کیا آپ کو عزت دی اپنی ہدایت سے آپ سے رازی ہوا اپنی زمین میں آپ کو خلیفہ بنا کر اپنی حکمت کا امین بنایا آپ کو اپنی وحی کا ترجمان سپوکسمن اللہ سبحانہ وتعالی کا جو سپوکسمن ہے اور توحید کا رکن اور اپنی مخلوف پر گواہ بنایا اور آپ کو خدا نے لغزشوں سے معصوم اور فتنوں سے محفوظ رکھا اور اس میں پھر ظاہرہ کے معارف کا بہت گہرا سمندر ہے پس آپ نے خدا کی جلالت کو عظمت کے ساتھ یاد کیا اس کے ذکر کو دوام عطا کیا آپ نے بنا عبداللہ بنا عبداللہ کا مطلب یہ نہیں ہے ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی یہ بھی بڑا لطیح وسین ترجمہ ہے کہ دنیا میں جو عبادت کی گئی ہمارے ذریعے کی گئی یعنی ہمارے ذریعے لوگوں نے سیکھا اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے بنا عبداللہ اس کی وجہ بات بتاتا ہوں کہ کیوں اصل میں یہ ہے بنا عبداللہ کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ صرف ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت کی گئی یہاں صرف اور فقط کا ایک لفظ ہے اس لیے کہ عبداللہ سے مقدم ہے بنا اگر عبداللہ بنا ہوتا تو یعنی ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی بنا عبداللہ یعنی صرف ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت کی گئی جیسے کہ اگر ایاک نعبودو و ایاک نستعی اگر ایاک کو بعد میں لے آئے تو اس کی فارم بنتی ہے نعبودو ایاک نہیں بنے گا نعبودو کا بنے گا اور ایاک نستعین کو نستعینو کا بنے گا تیری عبادت کرتے ہیں نعبودو کا ایاک نعبودو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو وہ چیز جو تاخیر ہونے چاہیے وہ اگر تقدیم ہو جائے کلام عرب میں تو حسر کا فائدہ دیتی ہے یعنی صرف یہی ہے پھر آپ کو ایک حدیث سنو حضور مکرم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذانوں پر بٹھایا ہے پھائے اور ایک فکرہ کہتے ہیں کہتے ہیں لِ اُمَّكُمَا الشَّفَا اگر الشَّفَاعتُ لِ اُمَّكُمَا کہیں تو قیامت میں شفاعت تم دونوں کی ماں کا حق ہے لِ اُمَّكُمَا الشَّفَا شفاعت ہے ہی فقط تمہاری ماں کا حق ہے جو جو شفاعت کرے گا بتوست فاطمتہ یہ فقط کا نتیجہ وہاں سے آخری فکرہ کہہ رہا ہوں یہاں سے کہ خدا نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا آپ کو اطرافِ ارش میں قرار دیا یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا پس آپ کو قرار دیا ایسے گھروں میں جن کی بلندی کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ نے کچھ گھر ایسے رکھیں جن کی تعظیم کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو آپ تو ارش پر نور کی کیفیت میں تھے اللہ نے ہم پر احسان کیا آپ کو فرش پر بھیجا ہماری ہدایت کے لئے اور آپ کو پھر فرش پر ایسے گھروں میں بھی قرار دیا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو معصوم کے گھر کی چھت ہے وہ چھت نہیں ہے وہ ارش الرحمان ہے یعنی آپ یہاں سے بھی متصل ہیں وہاں تک سبحانہ وتعالی امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے تو پس اب جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں زمین پر بھیجا تو اللہ نے ہمارے درود کو آپ پر قرار دیا اور ہم آپ کی ولایت کو اپنے دل میں رکھیں اسے قرار دیا کیا ہمارے نفس کی پاکیزگی ہمارا تسکیہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری خلقت کی طہارت جو اس ولایت کو قبول کر لے ہم نے عالمِ ارواح میں محبت کا اہد نہیں لیا تھا ولایت کا اہد لیا تھا محبت محسوں کے پاس ہے ولایت کملوں کے پاس ہے محبت غیر مسلم بھی کرتے ہیں جورج ارداق نے کتاب لکھی سوٹ الادالت الانسانی ہے سکس فالجوہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا عامر المومنین کی شان میں کرسچن لیبنیز رائٹر ہے کرسچن ہے The Voice of Human Justice اس نے یہ کہا ہے کہ میں جب بچپن میں تھا تو میرے والد نے گھر میں ایک تختی لگائی تھی اب چونکہ وہ خود عرب ہے تو وہ عربی کو سمجھتا ہے گھر میں ایک تختی لگائی تھی اور تختی کو دیکھ کر میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ جس کے بارے میں ہی ہے وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جبکہ وہ کرسچن دے اسے ایک تختی کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے یہ ہم جو احتمام کرتے ہیں سب کوئی بلا سبب نہیں ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک پیغام اپنے بچوں کے دماغوں میں اور دلوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں ان کی عظمت ان کا تقدس ان کا احترام یہ سبب منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہا کہ میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ میں پڑا ہو کر جس کے بارے میں تحریر ہے اسے پڑھوں گا اور پھر بعد میں میرا ارادہ بنا کہ ان کے بارے میں کتاب لکھوں اور جورج ارداق سے بہت سونے رابطہ کر کے اس بات کی بھی کوشش کی کہ تُم ان کے بارے میں بھی کتاب لکھو فلا فلا کے بارے میں تو اس نے جواب پتا ہے کیا دیا تو اس نے کہا تھا کہ میں کرسچن ہوتے میں میں نے عیسیٰ کے بارے میں کتاب نہیں لکھی تو میں کتاب کے بارے میں بات تمام ہوگئے عزیزوں تو آپ اس زیارت سے جامعہ کبیرہ کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں احل بیت علیہ السلام کے فضائل کی معرفت کی نیت سے بھی پڑھیں تجدید اہد کی نیت سے بھی پڑھیں نہ مولوی سے نہ مجنو سے استفادہ کیا علی سے عشق کیا اور بل ارادہ کیا بچانس نہیں ہے یہ یہ اتفاق نہیں ہے علی سے عشق کیا اور بل ارادہ کیا اور زمین پر بھی رہا استوار اہدِ الست غدیر میں پھر اس اہد کا اعادہ کیا خدیر میں بھی اس اہد کا اعادہ کیا اور برس میں نات پیمبر براحمد علی اس ذریعے سے پھر کیا ہوا پھر حاصل کیا ہوا کہ برس میں نات پیمبر براحمد علی غلام زیادہ یہ کس نے امیر زیادہ کیا تو نہ مولوی سے نہ مجنو سے استفادہ کیا علی سے عشق کیا اور بل ارادہ کیا یہ ایک مختصر تھا بہت ایک معروضہ تھا زیادہ جامعہ کبیرہ کے حوالے سے اور حل بیت المسلام کی ولایت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا کسی بھی نعمت پر اتنا شکر نہ کی جائے گا جتنا ولایت کی نعمت پر کی جائے گا اور کسی بھی نعمت کی حفاظت کی ویسے فکر نہ کی جائے گا جیسے ولایت کی نعمت کی حفاظت کی فکر کی جائے گا اور کسی بھی نعمت کو اپنی نسلوں میں منتقل ہونے کے لیے اتنا فکر مند نہ ہو جائیے گا جتنا اس نعمتِ ولایت کو متقل کرنے کے لیے حساس اور فکر مند رہیے گا معروف کلام ہے کہ امام کے پاس آ کر جب کسی ایک تنگدست شیعہ نے یہ کہا کہ میں فقیر ہوں تو امام نے اس کی مدد کی تھی لیکن یہ کہا کہ فقیر نہیں ہے تو مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں مال دنیا میں سے تو امام نے کہا تھا کہ تیرے پاس وہ دولت ہے کہ اگر تجھے دے دی جائے اگر دنیا بھر کی دولت تجھے دی جائے وہ دولت تجھے لی جائے تو راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد عباہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں آپ کی خدمت میں پس کیجئے یعنی سوچتے بھی ایک انسان گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی کیفیت آئے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو آپ کچھ بھی کتنے ہی بلین اور کتنے ہی ٹریلین سوچ لیجئے کوئی آپ سے یہ کہے اور آپ کو یہ مل جائیں گے لیکن امام حسین کے لیے کون امام حسین تم نہیں پہچانتے پھر محبتِ علی کیا ہے اس کا تمہیں نہیں پتا کچھ پھر یہ ایکچینج کر لوگے مثلا دل سے محب ہو جائے کہ اب پھر علی کون ہے مجھے نہیں مالو کوئی بھی اس بات پر تیار نہیں ہے تو یہ وہ نعمتِ عزمائی اور انہی مجالس کے ذریعے سے انہی محافظ محافظ کے ذریعے سے دیکھیں ایک میں بات کہتا ہوں پھر کبھی اس کو اور بھی کہوں گا ابھی آپ کے خیدر میں بھی کہہ دیتا ہوں جشن میں جانا یا مجلس میں جانا بزارتے خود تو مستحب ہے واجب تو نہیں ہے لیکن یہ سانچہ ہے ایک ایسی مودد کے لیے کہ جو واجب نہیں آجب ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں عزمائی مجلس حسین علیہ السلام سلام اللہ اللہ صلی علیہ وحمد وحمد سلام محمد مغرب کا وقت ہو مغرب کا وقت تو وسیع ہے آپ چاہیں کہ اول وقت میں ہو جائے تو کیوں اول وقت میں اس لیے کہ اول وقت میں مستحاب پڑنا زیادہ سواب ہے تو اول وقت فی نفسی واجب نہیں اول وقت لیکن سانچہ ہے ایک واجب کے لیے جو نماز مغرب ہے اس اول وقت میں ایک واجب ادا ہو رہا ہے یعنی مستحاب میں ایک واجب ادا ہو رہا ہے پھر نفسی مجلس واجب نہیں آنا یا جیشن میں آنا واجب نہیں واجب اگر ہوتا تو بھر واجب جو نہیں آیا اس کے لیے حرام ہو گیا لیکن یہ ایک ایسا بڑا مستحاب ہے کہ جس سانچے میں جس ظرف میں ایک واجب نہیں ایک عوجب انجام پا رہا ہے جو مغرب ادا ہے جو ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے تو یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں ہم اپنے اس مغرب ادا ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بات کو تمام کرو ایک مسائب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی شہادت کا جو معمولاں کم پڑھی جاتی ہے اور وہ ہیں عبداللہ ابن حسن امام حسن علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ایک قاسم ابن حسن ہے جن کی شہادت اشرہ محرم میں پڑھی جاتی ہے عبداللہ ابن حسن گیارہ برس کے تھے یعنی جب امام حسن علیہ السلام کے شہادت ہوئی تو چند ماہ کے تھے اور گویا امام حسین ہی نے پالا ہے تو امام حسین ان کے باپ کی جگہ پر بھی ہے اور امام بھی ہے ایک وقت وہ آیا کہ جب قتلگاہ میں اس بچے نے در خیمہ سے یہ دیکھا ہم جانتے ہیں کہ قتلگاہ امام حسین اور خیمہ گاہ ایک فاصلہ ہے نا وہاں پر تو اس بچے کو فقط اتنا نظر آرہا ہے کہ کچھ تلوارے اٹھ رہی ہیں اور کچھ نیزے گر رہے ہیں اور تلوارے کسی بدن اتھر پر ایسے لگ رہی ہیں کہ پوپی امام یہ کیا کیفیت ہے پیوپی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چچا کی شہدت کا وقت قریب ہے اور عبداللہ ابن حسن نکلے اپنے خیمے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے آپ کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سینہ اتھر پر گرا جا مجھے معاف کیجئے گا حرملہ نے تین تیر جو چلائے تھے نا صل اللہ علیہ وسلم ایک تیر علی ازغر کے گلو مبارک پر لگا بچہ دائیں سے بائیں شہید ہو گیا تھا ایک تیر حرملہ نے اس وقت مارا تھا کہ جب کسی شقی نے عبداللہ حسین کی پیشانی پر ایک پتھر مارا تھا اور امام نے بلا تشبیح اپنا پیرہن بلند کیا تاکہ پیشانی سے بہنے والے خون کو روکیں تو سینہ اتھر مولا کا نمائیہ ہوا اور حرملہ نے ایک تیر مارا امام کے سینے پر اور تمام مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیر امام اپنے سینے سے نہیں نکال سکے تھے پوشت سے امام نے پوشت سے امام نے تیر نکالا تھا اس تیر کو اور اس تیر کی تاب نہ لاتے ہوئے ابا عبداللہ حسین زمین کربلا پر تشریف لائے ایک تیر اور مارا تھا عبداللہ حسین کو اور میں اگر مقتل کی تعبیر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ عبداللہ حسین کو ایسے تیر لگا کہ جیسے بھتیجہ چچا سے سل گیا عبداللہ حسین پیوست ہو گئے تھے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے اپنے امام حسین علیہ السلام کو تازیہ تو پرسہ پیش کرتے ہیں ایک جملہ کہتا ہوں فکرہ میں کہہ دیتا ہوں مسائب کا بات میں روئیے گا اس پر اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس پر گریئے کا حق نہ میں بھی ادا کر سکتا ہوں نہ شاید کوئی اور ادا کر سکے بعد میں جب یاد آئے تو بعد میں گریہ کیجئے گا یہ وہ شہید ہیں کہ ظالموں نے عبداللہ حسین کے سر کو امام حسین کے سینے پر کٹا تھا امام حسین علیہ السلام کے لختے جگر کا سر حسین کے سینے پر کٹ دیا گویا حسین کے لئے تو ایسا تھا کہ حسین کے سر کٹ رہا ہو عبداللہ ابن حسین کے سینے پر شہید ہو گئے لیکن یہ شہادت کے بعد تھا مسائب بس تمام ہو گئے شہیدان کربلا کے سر خاص طور پر بنی حاشم کے سر تن سے جدا ہوئے لیکن فقط ایک سر ایسا ہے کہ ابھی سانس باقی تھی اور ان کا سر تن سے جدا ہوا وہ خود ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا سر باقی تمام سر شہادت کے بعد گھاڑیں امام حسین ابھی ذکر پروردگار تسبیح لبوں پر جاری تھی اور حسین کا سب تیرہ ضربتوں سے شیور نے جدا ہی اللہ قد خُتِلَ الْحُسَيْنَ وِكَرْبَلَا اللہ قد زُبِحَ الْحُسَيْنَ وِكَرْبَلَا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمت الزہرہ سیدت نساء العالمین مومنین پروردگار ذکر کو قبول فرما رہے کتنے حاضرین مجلس جہاں جہاں مومنین یا امید رکھتے ہیں کہ ہم انہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے ان کے لئے دنیا اور آخرت کے حسنات عطا فرما دیں اگر کوئی مومن کسی خاص مشکل پریشانی میں ہے تو باب الحوائی جبل فضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بھتیجے عبداللہ ابن حسن کا ذکر ہوا ہے فردگار ان شہیدوں کے صدقے میں باب الحوائی کے واسطے سے تمام حاجات کو پورا فرما دیں وہ حاجات جس میں اگر تیری حکمت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر تیری رضا پر رازی رہنے کی توفیق عطا فرما دیں مریضوں کو شفاہ عطا فرما پھر روزگاروں کو کم روزگاروں کو برحال جو کسی بھی حوالے ستنے رس میں وسط کے متمنی ہیں اور چاہتے ہیں کچھ ارادے انہوں نے کیے ہوئے ہیں مثلا کچھ سوچا ہوا ہے پردگار امام جواد علیہ السلام کی صدقے میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اس گھر میں خاص اپنی برکت و رحمتوں کا نزول فرما اپنے گھروں میں ذکرہ لے بیت اتھار علیہ السلام برپا کرنے کی جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرما اپنے گھر کا ماحول بچوں کی تربیت اپنے نفس کی اصلہ امام زمانہ علیہ السلام کہ عمر کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کے نام پر مل کے نارے صلوات اللہم صلح علیہ محمد محمد